دیکھیں بریک تو کوئی بھی نہیں لی نا بریک تو ہم نے تو کوئی amendment introduce نہیں کروانی ہم چاہیں گے کہ کچھ اور جو نا کچھ ایسے articles ہیں جس میں کوئی بہتری آ جائے آہ مگر بنیادی طور پر یہ ضرورت جو ہے وہ حکومت کی ہے یہ حکومت سے منسلک لوگوں کی ہے تو حکومت کی طرف سے delay آیا جی ہاں ہمارے طرف سے تو کوئی problem نہیں ہے دیکھیں آج جو ہے وہ اپنا آہ پیپس پارٹی کی طرف سے ملنے کی خواہش کا اظہار ہوا تو آج ہی ان کو کہا گیا کہ ضرور ملیں گے کیوں نہیں ملیں گے پیپس پارٹی والے ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں ان سے ملیں گے ان کی سنیں گے اپنی سنائیں گے جہاں پہ اتفاق ہوگا وہ اتفاق کر سکیں گے وہ اتفاق بھی بتائیں گے جہاں پہ اختلاف ہوگا وہ اختلاف بھی بتائیں گے مطلب آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم پی ٹی آئی سے بھی ملیں کل بھی ملیں آج بھی ملیں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں مگر ملجل کے اور اتفاق کے ساتھ تاکہ جو ہے اس پر کوئی کنسنسز آ سکے ایسا نہ ہوگی کل ہمیں سابر سارے اس بارے میں رائی آپ نے دو دفعہ فرمایا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کنسنسز ہونا چاہیے اس سے پہلے حکومت یہ توقع کر رہی تھی کہ مولانا صاحب کنسنسز یعنی آپ کی جماعت کنسنسز پیدا کرے گی پاکستان تحریک کے انصاف کے ساتھ لیکن آج حبور ایدری صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ بال جو ہے آپ نے حکومت کی کوٹ میں پھینک دیا ہے کیا آپ کنسنسز ڈیویلپ کریں تو اٹھوڑے پہلے مرتضی صاحب جن کا آپ نے فرمایا ہے کہ ان کے بغیر سے حکومت کچھ نہیں ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کمیٹی جو تشکیل دی تھی اس کے اندر پی ٹی آئی کی ریپریزنٹیشن ہے اور کیوں کہ پی ٹی آئی کی ریپریزنٹیشن ہے تو اس کا مطلب ہم نے تو بات چیت کر لی ہے ان سے تو اب کنسنسز اگر ڈیویلپ نہیں کرنا انہوں نے کرنا ہے تو یہ ان پہ منحصر ہے صاحب سمجھتے ہیں کہ اس اس طرح کا کنسنسز ڈیویلپ کرنا اس کے نافت یا کچھ اور کرنا چاہیے ایسا ہے کہ کنسنسز ایسے ڈیویلپ نہیں ہوتے کنسنسز ڈیویلپ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو ان کو ڈاکومنٹ دینا ہوگا پھر ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا وہ ظاہر ہے ان کا ان کی جو لیڈرشپ ہے جس کو وہ اپنا آج بھی جو ہے وہ رہبر مانتے ہیں وہ کسٹڈی میں ہیں اور وہ جا کے ان سے کوئی انسٹرکشنز ضرور لیں گے تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھیں اس پرائم چیز کیا ہے پرائم چیز ہے پاکستان کا مفاد اور اگر ہم پاکستان کے مفاد میں کوئی کامیابی حاصل کر لیں تو ہم سب کے لیے ون ون سٹیوشن ہوگی وہ ہم سب کے لیے ایک اچھی بات ہوگی تو ملک کے مفاد کے لیے جو نا وہ آگے بڑھنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم سب ملجل کے بڑھیں وہ گیٹی پہ سٹارٹی تھی نہیں ہے ہکومت نے باقاعدہ طور پر جیسا آپ کنسنسس چاہ رہے ہیں اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو ریچ آؤٹ نہیں کیا کیا اگر حکومت پاکستان تحریک انصاف کو ویسے جیسے آپ چاہ رہے ہیں ریچ آؤٹ نہیں کرتی تب بھی جے ایو آئے اس آئینی ترمین کے ساتھ اگر ساری چیزیں اس حساب سے ہو جاتی ہیں جیسے جی ایو آئے سمجھتی ہے کہ ہونی چاہیے will you go ahead with it یا آپ لوگوں کی یہ شرط بھی ہے کہ پہلے پی ٹی آئے کے ساتھ کنسنسس develop کریں دیکھیں ہم نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے مگر ہم جنب وہ چاہتے ہیں چاہت آپ اس کو سمجھ لیجئے شرط نہ سمجھیں ہماری چاہت یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس معاملے میں اس کو انگیج کیا جائے اور اس میں اگر government چاہے people's party بھی چاہے تو مولانا پہ کچھ ذمہ داریاں ڈالی جا سکتی ہیں اور کہا جا سکتا ہے کہ آپ ان کو انگیج کریے اور جو معاملہ جو ہے وہ ملک کے مفاد کی ہوں اس کے اوپر تو ہم immediately ہکٹے ہو سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جہاں پہ کوئی نکتہ نظر کا اختلاف ہوگا چاہیں گے تو سارے پاکستان کا مفاد مگر کہیں پہ نکتہ نظر کا اختلاف ہوگا وہاں دیکھیں کہ اسے کو قائل کرنے کی کوشش کریں اور اگر قائل نہیں ہوتے تو پھر الگ الگ وٹ اس پہ ہو سکتا ہے مگر جہاں پہ اتفاق آ سکتا ہے وہاں پہ تو اتفاق لائیے نا لیکن اگر consensus پیدا کرنے کی حکومت کوشش بھی نہیں کرتی ہے لیکن آپ لوگوں کو آئینی ترمیم صحیح لگتی ہے اور اصولی لگتی ہے اور این ٹیلر آؤٹ ہو جاتی ہے جیسے جی ایو آئی سمجھتی ہے کہ ہونی چاہیے اور جیسے جی ایو آئی سمجھتی ہے کہ یہ قانون اور آئین کے مطابق ہوگا اور اس کے پرامیٹرز میں ہوگا لیکن حکومت ابھی consensus develop نہیں کرنا چاہتی پیٹی اے کے ساتھ نہیں چاہوٹ بھی نہیں کرتی تو کیا جی ایو آئی پھر بھی فیور میں ووٹ کرے گی دیکھیں میں تو جی ایو آئی کا ایک معمولی سا جوانا کارکون ہوئی اتنے بڑے سوال کا جواب جوانا کیسے دے سکتا ہوں کہ جی ایو آئی پھر بھی یہ بات اس طرح سے نہیں ہوتی ہے یہ بات تو مولانا بھی اس کو رسپونڈ اس طرح سے نہیں کر پاتے جب جو وہ جو کہ امیر ہیں جماعت کے وجہ اس کی ہے کہ ہمارے اندر ادارے ہیں ہمارے لوگ ہیں ہاں تو وہ ہم سارے ڈیبیٹ کریں گے اپنی پارٹی کے اندر پھر آگے بڑھیں گے کہ جی اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے مگر پہلے ایک اٹیمٹ تو کریے نا چھیک چھیک کامران صاحب لاسٹ یہ بتا دیجئے گا کہ بریک تھوڈ کب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بریک تھوڈ تو آج تو اگر ابھی مرتضی والے آ رہے ہیں تو مجھے جو ہے نا وہ الیٹ تو کر دیا گیا تھا کہ آپ تیار رہنا ہے مگر اب آ رہے ہیں تو پھر اس کے ابھی تک فون نہیں آیا ویسے فون آ جائے تو میں بھی ادھر چلا جاؤں گا مولان صاحب کی طرف کاغذ دے دیں پھر ظاہر ہے ایک آتھ دن تو ہمیں دیں گے نا اتنا ٹائم تو دے دیں کہ ہم اس کو پڑھ خود بھی پڑھ لیں خود سمجھ لیں اور ساتھ ساتھ چونے خود پڑھ لیں اور سمجھ لیں کہ ساتھ ساتھ چونے کہنا اسے کہ اس اگلے ہفتے کے اندر بریک تھوڈ کی توقع رکھیں ہم دیکھیں یہ بات مرتضی وحاب مجھ سے زیادہ جو نا وہ بہتر طور پر بتا سکتے تھے یا پیپلز پارٹی بہتر طور پر بتا سکتی ہے یا نون بہتر طور پر بتا سکتی ہے ہم تو اپوزیشن ہیں ہم اپوزیشن کا حصہ ہے وہ تو چاہیں کامران صاحب وہ تو چاہیں تو وہ آج ہی بریک تھوڈ کرنے کا اندیا دے دیں لیکن سارا معاملہ جو ہے وہ مولانا صاحب اور آپ کی جماعت پر منحصر ہے ابھی آپ کے بغیر بریک تھوڈ نہیں ہے آپ جس دن مانیں گے اس دن بریک تھوڈ ہو جائے گا تو ہم اگلے ہفتے توقع رکھیں یا نہ رکھیں دیکھیں اس وقت تو ہمارے الیکشن جو ہے وہ ہم الیکشن کے پراسس سے گزر رہے ہیں اور انتیس کو جو ہے نا باقی صوبوں کے تو الیکشن تقریباً آرموس کمپلیٹ ہیں انتیس کو امیر کا الیکشن بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارے ادارے بننے ہیں تو مجھے تو اتنی جلدی جو ہے اس میں جو ہے بہت زیادہ جلدی نظر نہیں آ رہی ہے کہ کیونکہ ہم نے بھی جو ہے ہم کو بادشاہ سلامت تو پارٹی میں ہے نہیں ہے اختیار لینا ہوتا ہے پوچھنا ہوتا ہے بتانا ہوتا ہے سمجھانا ہوتا ہے